درود پاک و درود زادہ رجاہ شہدہ اللہ نام اللہ وسلم تعالیٰ سیدنا و مولدانا و حمد و مقالد و سجد و سجد سلسل رجاہ السلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلا آلیکہ و اسلام علیکہ یا حمد اللہ السلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رحمت اللہ موسیقی وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتْقِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِ الْمُرْسَلِينَ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ أَمَّا بَعَدُ فَأَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ أَلَا لِلِبْ لِلَّهِ فَقَبَئِنُ الْقُلُوبِ آمَنْتُ بِاللَّهِ صَدَقَ اللَّهُ وَالْغُولَانَ الْعَبِيمِ وَصَدَقَ رَسُولُهُ النَّبِيُّ الْكَرِيمُ الْأَمِينَ وَقَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ فِي شَالِ حَبِيمِ مُكْبِرًا وَآمِنًا إِنَّ اللَّهَ وَالْغَلَائِكَ تَبُوا يُسَلُّونَ عَلَى النَّبِيِ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا سَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا تمام احباء محبت اِنال شوخ اِنال تَبُوا سَلَامَ تَنَذَرَنَا نَمْ بِشْكَرُوا قُلْ زَبَانَكَ مُوشْنَا رَمِي بُولَانَ دَوَادُنَا اللَّهُمَّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَبَارِكُ وَسَلِّمْ وَسَلِّمْ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَسَلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَعَلَى آلِكَ وَأَسْحَابِكَ يَا حَبِيْبَ اللَّهِ الصَّلَاةُ وَسَلَامُ عَلَيْكَ يَا سَيِّدَةِ يَا رَحْمَةً لِلْعَلَمِينَ وَعَلَى آلِكَ وَأَسْحَابِكَ يَا مَحْبُوبَ رَبِّ الْعَلَمِينَ میرے انتہائی واجب والاکرام مؤزز ومحتشم مؤزز سامحی نظیبہ قاب پچھلے دمیتے اللہ کا بری ستے ذکر خیال کے بارے میں عرض کر دیا سید کہ ذکرِ الٰہی دنال انسان کتے پہنچنا آمدہ ہے تو سمجھنے اسی وقت آج میرا موضوع ان فیضانِ ذکرِ الٰہی کہ اللہ رب العزتِ ذکر دنال انسان ہوں کیڑھا فیض بلدہ ہے اور ایک کون نہیں جاندہ کہ دورِ حاضر دے اندر ہر انسان پریشان ہے دنیاوی سوچوں کا چار اور تفکرات کے اندر ہر انسان گرہ جاہے کوئی اس واسطے پریشان ہے کہ اس بھی مرسیدِ مطابق اس تو مارک نہیں مل رہی ہے دولت نہیں مل رہی ہے اور کوئی اس واسطے پریشان ہے کہ اس نوں رہیش واسطے رہن واسطے اچھا مقام نہیں مل رہی ہے آرام و عزائش واسطے اچھا ان کا مقام کس دے کول کوئی دی کوئی اس واسطے پریشان ہے کہ اس کو سونا چاندی کوئی دی کوئی مال اور دولت نہیں فراوانی واسطے کوئی کوٹھی اور مملے واسطے اچھی سوائی واسطے دوکان واسطے فیٹری کارخانہ واسطے بے حساب دولت واسطے انسان پرشان ہے کرنی تجارہ دن نقصان آگیا ہے فیدہ آگیا ہے لیکن انسان پرنی پرشان ہے قدی چوروں دا خطرہ راکوں دا خطرہ لتیروں دا خطرہ کوئی اس واسطے پرشان ہے کہ اس کو بیٹیاں ہیں بیٹے کوئی کوئی اس واسطے پرشان ہے کہ بیٹے ہیں بیٹی کوئی اور کوئی اس واسطے پرشان ہے کہ نہ اس کو بیٹی ہے نہ اس کو بیٹا ہے بے اولاب ہے صحبِ اولاد نہیں لیکن مالی وسائل ہی ہوئی اگر اولاد ہے تو نافرما نہیں کوئی اس واسطے پرشان ہے اور پھر مال ہے اولاد کو نہیں اولاد ہے اور مال کو نہیں یعنی کوئی نہ کوئی پرشانی انسان دے اندر اجل تعلیم ہے سب تو پہلے پرشانی ہو دیئے تعلیم کوئی نہیں یہ تعلیم ہے تو پرشانی ہے کہ میرے کل کوئی ملازمت کوئی نوکری کوئی نہیں بلکہ کہ کسی نہ کسی پرشانی دے انسان ہر ہی انسان مقتلع زندگی دے اندر زندگی دے ہر شعبے دے جس شعبے دے انسان دے تعلیم کے وہ پرشانی دے آلم بیچے اور اس پرشانی کو دور کرن واسطے ہیں اس دکتوں میں جات حاصل کرن واسطے ہیں اسی لوگ کیا کرنے ہیں جادو گرن کل چلے جانے ہیں اگر بیمار ہیں تو ڈاکٹرہ اور حکیمہ کل چلے جانے ہیں اگر رزق کے اندر کم بھیئے تو جادو گرن کل چلے جانے ہیں ٹونے کروینے ہیں جادو کروینے ہیں کہ ساڑھی پرشانی دے حل دے سوئے ہیں اسی پرشان ہیں اور پھر تعویز گنڈا کر آیا اور دن رات اس سے پہ میند مشکت کر دے رانیا کہ دو نمبر دن حال تعویز کر آئے جادو کر آیا وی کسے ذریعے ساڑھی پرشانی دے حل نکلے اور دولت محاصل کرن واسطے مختلف قسم دے منصوبے اسی بڑے اندر آنے ہیں تاں کہ ساڑھی پرشانی حل ہو جائے ساڑھے دنوں سکون حاصل ہوگا لیکن سب کچھ کرنے باوجود سکون پھر بھی نہیں آنگا بڑی بڑی دوڑ لینے بعض لوگوں کا یہ آل ہونڈا ہے کہ انہوں کو رات رو نیندر نہیں آنے اور نیندر ہی کرن واسطے وہ میڈی کل کھا کے سبنے نے صبح جنونہ دی پھر وہی زہن بشانی دھوڑ رہی ہونی اور پھر کلبی بے سکونی فکر اور خوف اور غم زہن تے دل تے مسلط ہو جانا اور مل کے اندر رب العالمین جنلہ و علاق مقدس بتا جڑی ساری کائنات واسطے رحمت پیام لے کے آئیں اس کی بارگاہ چلز کرتے ہیں کہ سانو کوئی راستہ بھی خاص ساڑھے رہنمائی کر تیری رہنمائی نال دکھیاں دے دامن میں سکھ آ جانگا ہے بے قرار دلانوں سکون حاصل ہو جانگا ہے اور تو ہی وہ کتاب ہے جس نے تاریخ دلانوں روشن کا چھوڑیا تیرے ہی نور دے نال اہلِ ایمان دے سینے روشن میں اور تیرے ہی چبھ دے نال اہلِ یقین دے قلب منور میں اسی پرشان ہے سانو نہ تیری سکون ہے نہ ذہنی سکون ہے نہ گاتے اندر سکون ہے نہ بیر سکون ہے اسی سکون دے دولت تو محلوم ہے تو ہی ساٹھے سکھ دی راہموار اور دکھ دا مدعوہ کر سکتے تیرے دس اور طریقے اہلِ ایمان دے نال اسی چین اور سکون اور ان پینانی قلب دی دولت حاصل کر سکتے جہ دوسرہ اس عظیم کتاب قرآن مجید دی بارگاچ اپنا سواد پرشکتا تو اس لارائم کتاب نسانو مالک الملک مقلب القلوح علیم بذات السدور مولک قریم دا ارشاد سنایا فرمایا کہ اے اتمنانو سکون دے طالب اے چین دی دولت حاصل کرنوالے تینوں سکون مال و دولت دی فراوانی تو نہیں حاصل ہو سکتا تینوں جائدات حاصل اور مال و دولت اولاد تو سکون ایک قلب قدیمی ملے گا اگر تو سکون حاصل کرنا چاہنا ہے تو چاہنا ہے کہ میں نو سکون ملے میں نو راحت ملے اور میرے قائدے اندر بھی سکون ہو دے میرے مال دے اندر بھی برکت ہو دے سکون ہو دے تو پھر فرمایا اَلَا بِوِقْرِ اللَّهِ تَقْمَ إِنُ الْقُلُوبِ اس کتاب نے مالک لمجزن خالق عزو سماتا اے ارشاد سنایا فرمایا خبردار اگر تو سکون حاصل کرنا چاہنا ہے دل نو اکمینان دینا چاہنا ہے خوب اچھی طرح سمجھ لے کہ اللہ دے ذکر دینا دل نو اکمینان حاصل ہوں گا اللہ دے ذکر دینا دل نو سکون حاصل ہوں گا تیرے ذہن نو سکون تاں ملے گا جدو اپنی زبان اللہ بلیس دے ذکر دے نال تار کرنا ہوں گا اللہ دا ذکر کرے گا جس طرح شاید جد ہے کہ نہ دولت سے نہ دنیا سے نہ گرہ آباد کرنے سے تسلیل دل کو ہوتی ہے خدا کو یاد کرنے سے تو حضرت مولانا مقروم علیہ رحمہ رحمہ فرمانے نے حرچ خواہی زیستن با آبرو یاد اوکن یاد اوکن یاد اوکن فرمایا اگر اگر تو عزت آبرود زندگی گزارنا چاہنا تو عزت والے عزت و شان آلے دے نال ذکر کی تا کرے تو چاند میں عزت ملے میری شان و شوق و دے دنیا دے مثال دے نال سمجھو کسے وزیر دے نال کسے وزیر آزم دے نال وزیر آلہ کے نال ساڑا تعلق ہو بے جتنا بھی غلط کم کر با بھی پولیس آزم کی جمع نہیں سم حق لگا بھی کیوں اس نو رب عزت دیتی وزیر آلہ دی کرسی اور اسی اس کا غلط استعمال کریے یا جائز استعمال کریں اگر پولیس والا یا کوئی سرکاری ملازم سانو انہ دے نال بیٹیاں بیک لگے بیٹیاں بیک لگے جو جدہ بھی اسی اس دے سامنے گزران گئے نا اس سانو سلام کر رہے سلام کیوں کر رہے کہ یار جس دی میں نوکری کر رہیانا یہ اس دے کول بانگا ہے جے میں اس دے نال اچھی جی کی گال کر بانگا تو اے اس دوں دسے گا میری حرش تباہ ہو جائے یعنی یعنی کال کرن مقصد دے کہ دنیا دا رول قانون ہے اسی عزت والے دے نال بیٹھے ہیں اس دا ذکر کیتا ہے یا پولیس والا پکڑ دا ہے اس دا ذکر کر دے ہیں اس دے ذکر کرن دے نال ہی سانو سلوٹ لگ دا ہے اے دنیا دا وزیر تو میری آقا نے فرمایا حضرت مولان روم علیہ رحمہ آپ فرما دینی کہ اگر تو چامنے تیری عزت و عبرود نال تو زندگی گزارے تو پھر اس عزمت و شان والدہ ذکر کیتا کر اس ربدہ ذکر کیتا کر اس دے عبادت کی کر اس دے ذکر نل پیار کی کر اس دے تو پھر جب شان والدہ شان دین والدہ ذکر کریں گا اس دی عزمت بیان کریں گا اس دی عزمت اقرار کریں گا اس دا عدد کریں گا احترام کریں گا اسے دے سکھے وہ اپنی رحمت دے سکھے تیری عزت بنا دے گی تیری عزت بن جائے گی تو سامین سی وقار میرے اللہ دی اسے باست بار بار قرآن آگے اندر انشاء فرما وز کو رب کا کثیر وصف بالعجی والد وقار اور اپنے رب کسرت دی نال یاد کرو صبح شام خود تی تصفی زیان کی دی گزئی میرے اللہ نے فرما وز کو رب دا کثیر لعل لکھ دف لہ اور اور اللہ دا ذکر کسرت دی نال کی تکر اتان کی کمیاب ہو جاؤ فرما فا ایلا فدیت المصوال فضل اللہ جنب دوسر ہمپنی نماز پڑھ کے پوری کر گی لوں انتباع اللہ دے ذکر تکر فرما یا 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 لذین آمن لا طلح فرما اموال ولا اولاد ان ذکر اللہ ومن یفع ذالک فالائک ہم الخاسرون کیا ایمان ولو این او جتوانو توڑا مال توڑی اولاد محبت اللہ ذکر تو غافل کر دے اگر اس طرح کروگے تو رب نے فرما فمن یفع ذالک فالائ خاسرون اگر لوگ ان کرنگے کہ اولاد اور دولت محبت گر کے میرے ذکر تو غافل ہو جاونگے یہ لوگ بہت بڑے پسار زندہ جاون مال بہت بڑا پسار اور قدائم ایک مقام کے اور میرے اللہ نے ارشاد فرما فوائل للقاسیت قلوب هم من ذکر اللہ اولائکہ للمہبین بس اُنہ لوگاں واسطے ہلاکت ہے بربادی یہ کہ جنا جوڑے اللہ دے ذکر تو متاثر نہیں ہوں دے اور پھر اے لوگ کھولی گمرائی دے اندر نے تو سامن زی بکار اللہ رب الحزد نے اگر ارشاد فرما کہ وَمَن یعشوان ذکر الرحمن نُقَيِّد لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينًا جیڑا آدمی رحمان دے ذکر تو مو پھیر لگے اصلا اس دے ایک شیطان مسلط کر دی اللہ تعالی فرمارے پارا نمبر پنجی رکون بری کہ جیڑا اللہ تعالی دے ذکر تو مو پھیر گنے نا پر میں اور جیڑا اپنے رابط روح گردانی کرے اللہ اس کو سخت عذاب ازباد اور پھر پچھلے جمعہ تبیر محرس کی تین جیڑا ذکر کرتا ہے اللہ کو حصد پھر اس کو اپنے فیض دینا رواز دینا تو میری اکل صلی اللہ اسلام نے فرمایا کہ وَمَن تَقْرَّبَ مِنِّي شِبْرًا تَقْرَّبَتُ مِنْهُ زِرَوْعًا وَمَن تَقْرَّبَ مِنِّي زِرَوْعًا تَقْرَّبَتُ مِنْهُ بَاعًا اتانی جنشی آتائتو آتائتو ہر وَلَتَ مسلم شریف دی حدیث مِنْهَ شریف دی حدیث مجید میرے آقا نے فرمایا اللہ تعالیٰ فرمانا ہے جس وقت بندہ ایک گٹ میرے قریب آنڈا ہے نا کہ میں پورا ایک گس مزدے قریب ہو جاؤں آنڈا ہے اگر ایک بندہ ایک ہاتھ میرے قریب ہوں گا میں پورا ایک گس اسے قریب ہوں گا اگر بندہ ایک گس میرے قریب آوئی تو میں ایک میل اسے قریب ہو جاؤں گا اور میں اگر بندہ چل کے پیدل چل کے میری بارگاہ جائے تو میں رب دور کے مندل قریب ہوں گا تو سامین زیبتار اے اللہ رب عزت دے ذکر دے فوائد نہیں کہ اللہ رب عزت بندے لکھے انام اکرام کر دے اور پھر بغیر کش لالج دے انسان ذکر کرے توپہ اور استغفار کرے تو اللہ رب عزت اس بندے لکھے دولت بھی فراوانی کر دے نعمت بھی عطا کر دے اپنی رحمت بھی عطا کر دے تو سامین زیبتار اسے ذکر دے بارے سلطان عارفیق حضرت سلطان بل رحمت اللہ تعالی آپ نے بھی بڑی پیانی دے اور یہ جڑا ذکر ہے نا ذکر الہی اللہ کا ذکر ایک بندہ عام طور کرے اس دا اپنا مد اگر کسی بلی کامل دے ہاتھ دے اس ذکر نو کر دے اس دا اپنا سلطان پھر ولیوی ہو ہو جس نے میرے رب نے اور میرے کملی والے نے پہچان دسی اے نئی یکی بند کر کے کڑے پائے ہو شریعت دا بند بھی نہ ہو آ کدھی نماز پڑی بھی نہ ہو مچ من ی ی دا ڑی من انیوں ی سی رک تی ی جن ڈا دی دا تی نو ہو ریڈ سی رکھتے ہو تی اس کو لون گو بان جی یہ سار پیر نماز دی نماز جانے تو میں جانا تو سا نماز چھوڑو یہ جا پیر نہیں پیر دی پیچان میرے مصطفیٰ نے بیان تھے اور میں اللہ بندہ جس در چہرہ بندہ بندہ اور پھر شریعت بندہ بھی نماز پڑھتا ہو درود و سلام پڑھتا ہو ذکر خدا کرتا ہو عبادت کرتا ہو لٹیڑا نہ ہو لٹیڑا تو سلطان العارفین حضر سلطان بو رحمت اللہ تعالیٰ آپ نے مثال دھتی کہ میں جس ذکر بیچ لگیاں جس ذکر بیچ لگن بیچ ہاتھ کی اس دہ میں ذکر کی تھا اس دہ ہاتھ کی اس دہ ہے آپ فرمان نے کہ جو دم غافل سو دم قافل سن مرشد ایو پڑھایا ہوں جو دم غافل سو دم قافل سن مرشد ایو پڑھایا ہوں سنیا سکنگیاں کھل اکھی اسا چک مولا والچایا ہوں کیتی جان حوالے رب دے اسا ایسا عشق کمائیا ہوں مرن تو پہلا مر کے پاہو تا مطلب انہوں پایا ہوں گل کرن مقصد انا دے کہ جو دم غافل یعنی جیڑا تیرا سانس اللہ دی ذکر تو غافل ہو گیا سمجھ وہ سانس گفر چلا گیا وہ تیرا سانس گفر چلا گیا پھر اگر فرما جیڑا سانس تیرا ہر وقت ذکر قدار بھی گزر ریا تیرا ہو سانس مسلمان ہر سانس دا ہر ہیک سانس دا اللہ رب حزت حساب لگے گا ہاں دیکھو میں اتنے سانس دیتے ہاں دیکھو سانس اللہ تعالی حساب گی نہیں گا میں تو اپنے ذکر واس دیتے میں فسکر نہیں فسکر لی ولا تک فرون تو سب میرا ذکر کرو ان فرمایا کہ جو دم غافل سو دم کافر سان مرشد اے ہو پڑھ آیا ہو انہ کے آپ فرمان نہیں کہ جدو میں مرشد باس فاق فرمان سنا تو میری اکیاں خواب دفلت و بیدار ہو خواب دفلت لائے یعنی اپنا دل زین پھر سارا کچھ انتہ دانے بارگاہ چلا دیتا ذکر خدا چلا دیتا اپنے قلب و زین مکمل طور خالق اور مالک دی ذکر دی درم لگا اور اس راہ عشق دی ایسا عشق حقیقی کمائے کہ میں اپنی جان اپنے مالک کے حقیقی دی بارگاچ پیش کر دیتی پھر رکھے فرمایا مرن تو پہلے مر گئے فرمایا موتو قبل انت موتو نہیں تفسیر کر دس یا کہ جس وقت انسان اللہ رب العزت از ذات انسان اندر رچ بس جان نہیں ہے تو پھر اس انسان فلا فلا لہ مقام جان بقا بقا باقی بللہ فانی فللہ اور پھر جیڑا فنا فللہ ہوں ایک فانی فللہ ایک فانی دنیا فنا فللہ جیڑا اللہ ذکر کر دیا کر دیا اپنی ذات اللہ ذات ختم کر دی تو پھر اس پاس کے حضرت باقی بللہ رحمت اللہ ایک اللہ ولی سنیا ہو سکت نقش بندیاں بہت بڑے بزر حضرت باقی بللہ رحمت اللہ مریض کو سوال پیتا حضور دس باقی بللہ اور فانی فللہ دیوش کیا فائے دیو آپ نے فرمایا جیڑا بندہ میرا جنازہ پڑھا بے نہ اس کو سوال دیں وہ دیں جوال تذکرہ تذکرہ بڑے بڑے علیہ عظام دیں اس ذکر اللہ بڑے بڑے نام پڑھا انہا آپ نے جدو فرمایا آپ دا وصال ہویا جنازہ دا وقت ہویا شرط ایک رکھی گئی جس دی قدائی نماز کا زام آئی ہوئے تحجہ تی کو بندہ آکھے جنازہ پڑھائے سارے بڑے بڑے علماء کھڑے دیں اچانک ایک بزرگ سفنچ گزرے سفید لباس پہنویا دستار رہے موت نکاب مسلح کیا کھڑے ہوگئے سفاں سدھیاں ہوگئے جنازہ تیار ہویا جنازہ پڑھا رہے تو مرید ذین اس گل آئی کہ میں اپنے مرشد نے فرمایا کہ جیڑا میرا جنازہ پڑھا ہوئے اس کو پچھنا ہے کہ باقی بللہ کیا ہے اور فانی فلہ کیا تو سامین سی بکار جس وقت جنازہ پڑھ دینا آئے وہ بزرگ جان کے مرید کے کھڑے ہو گئے اس مرید نے سوال کی تا حضور اس سوال جواب دے گو میں اپنے مرشد نے دس آئی پھر اُنا بزرگ نے موچ و نکاب اتا ریا نکاب اتریا کیا ویکدہ سامنے اس کا مرشد پڑھا جست خاکی میت آپ جست خاکی چار پائیتے پہ آئے اور خود آپ سامنے کھڑے میں آپ نے فرما اے باقی بلہ ہے او فانی فلہ فرما اے باقی بلہ ہے اور او فانی بلہ ہے یعنی جڑا جست خاکی نو اللہ کو عزت ہی ساتھ اندر فنا کر دے تو اللہ کو عزت اس نو بقا عطا کر دا ہے اور اس نو ایسی بقا عطا کر دا ہے کہ خود دنیا تو چلا جان دا ہے صدیہ گزر جان دی لیکن انسان ہی زبان میں جو اس تر زندر خیر جاہی رہنا تو سامین زیبا تار میں عرض کی تی پیلے پیلے کہ اللہ بل ازت کا جنہ ذکر ہے ذکر خیر ایک ذکر کرنا پھر ذکر دا عدب کرنا احترام کرنا ذکر دا احترام بھی کرو نا اس نے پچھ اللہ بل ازت بڑا فیض اطاف ایک دفعہ فرشتے فرشتے زمین کے چکر لینے ان الملائکہ تا یتو ہونا فی تاریخ یل تامیسون مجال اسے ذکر بکار شریف دی دی کہ ملائکہ اکرام جگہ جگہ زمین تلاش کر دی ذکر دی امی احس جس وقت انہوں ذکر بھی محفل مل جائے نا تو سارا جتنے فرشتے انہیں بلا لیں دیں آؤ جس دی تو انہوں تلاش یوں اٹھے او ذکر اٹھے ہو رہی آئے سارے ملائکہ جمع دیں ملائکہ 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 جڑے ذکر کر رہے سار انہوں دی نسبة کی وجہ تو میں اس میں بخش چھوڑی میں اس لیں بخش چھوڑی یعنی انسان اللہ رب العزت دعان ڈٹھا ذکر کرتا ہے نہ جنت بے کی نہ دوزر بے کی نہ جنت اور دوزر بڑا من والا بے کیا بس ذکر کر دائیں بولا پہ رذاب چاہیے تو راضی ہو جاؤ تیلوں راضی کرنا چاہنا اور دیر اے ہی ذکر خدا اے ذکر کرن کا مزہ آؤ ذکر عدب دنال کتنا فیض عدب دنال اتنا فیض ملدہ ہے تو پھر ذکر کرن والے نو کتنا فیض ملدہ جڑا عدب بھی کرے ذکر بھی کرے اس نو کتنا فیض ملدہ مصر دے اندر بشرحافی نام ایک شخص ہے نو جوان شخص جوانی دا عالم اس یاد ہے جوانی مستانی ہوتی یعنی جوانی ہی پاک الپن ہوتا ہے جوانی دا عالم صبح تلے کے شام تک اس دا ایک باغ سی جوان دا اس باغ دے اندر صبح تلے کے شام تک شراب بھی پیتی رکھ ساری گناہ کر دا شراب بھی شراب دے اندر دو ایک دن شراب پیتی گر آیا راست اور پھر صفاق دو صفاق رحمان اور رحیم تلے پیلے اور مٹی چڑھی ہو جی اٹھا کے چم کے سینے نال لگا رہا ہے سینے نال لگا رہا ہے اسید آج کل زمانہ ایسا چل رہے ہے کہ انہا تب بسم اللہ رحمان ابراہیم تھی قدر کی جی قرآن دیو تھی قدر نہیں کر دی تورا قرآن ذکر خدا ہے ذکر مصطفی اسی قدر نہیں کر دی تو سامین ذکر ذکر خدا دی نال پیار کی تا چون کے سینے نال لگا پھر اس کو غسل کر آیا چھوٹا جا ٹوکڑائی کاغذ چمپڑائی گھسل کر اترہ دن آر مہتر کہ کسے اچھے جمعہ بڑی عدم دن آر رکھی آر اسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ بلیس صدق نام اور دو صفات نو غسل دیکھ اترہ دن آر مہتر کی تا رب نے میرا بجدان کر میں فرمایا ہو سے کہ اے بشار کہ میرے نا اور صفات صاف کی طائر میں تیرے دن صاف کر کر چھوڑا میں تیرے دن منبر کر دیم آدھا رات ہوئی ارام کی تا حضرت زنون مصری رحمت اللہ اللہ اس دو بہت بڑی حمد دی قدی خواب وی پنے غیب وی چو آواز آئی خواب بی اندر اے زنون مصری جا بشر حاف انہوں کہنی تیرا رابط سلام کہہ رہا ہے تیرا رابط سلام کہہ رہا ہے جس نو چاوے بدل دے جس نو چاوے مقدر بدل دے اتمنو آرے بکھڑی رحمت اللہ اللہ محمد بخش کشمیری بخش شیئر یاد آرے تکبیر آرے رسالہ رسالہ علیہ خور جان راشری رحمت کا دریان راہی ہر دن بڑھتا تیرا چھے دک کردار بہتشی بہتنوں لگم پڑ جانتا میرا سامیے جی بہتنوں لگم پڑ جانتا میرا موسیقی 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 تیروں نہیں کہنا ایسی کے چاہ چلنی جا بچہ رہا کہنو پہلے چاہ کے پہلے تیرا رب تیروں سلام لے جائے اسنو شیطانی خواب نہ سمجھے ایرے غبتہ پہلائیں چاہ اس جوانوں کہے دیتیرا رب تیروں سلام پہلے جائے آپ بیدار ہوئے صبح اٹھے بیدار ہوئے باغ دے اندر گئے جا کے کیاوے دینے بشرحافی شراب نشید جتوں تھے کوئی دنیا کا پتہ نہیں کوئی اپنے آپ کا پتہ نہیں میں کے جگہ پیانا لوگوں ایک شرابی ایک کوابی ایک در جواری پھر سنایے لگو حضرت زمین میں سنے رحمت اللہ اے کالا آپ پہلانوں گئے پتہ نہیں لگ جو سلامت سلام بیج لیا ہے کیوں سلامت سلام میں جی جائے آئے ایک بشرحافی شراب نشید جتوں تھے ریا ہے جنہیں سلام سنے گئے نشے اتر گئے اٹھ کے کھڑے ہو گئے حضرت زنون مصری نے کلے نہ لگایا فرمایا دس کھیڑا عمل کرتا ہے دس ننگ کھیڑا عمل کرتا ہے جو سلامت سلام بیج لیا ہے بھی بشرحافی شراب نشید جتوں تھے ارز کر لگے سارے دیار شراب دینا ساری جاڑ کو نہیں تگیا شان و موک نشید جال کر کے کر چلا جانا میں کوئی تعمل نہیں کرتا نماز کبھی نہیں پڑے لوزن کبھی نہیں رکھے لوگو حیران ہے پھر اندر پر عزت پرت سلام کیوں پیج آئے آج برمانہ کے لکت نے سایا دو چار دن بگر گئے میں شرار پی کے گھر جا جا سے راستے بچے قابل سے پھڑتے اندر پر عزت گنا اور اس نے دو اس باتا لکھویا پر ہی کبھی اندر پیسا میں اٹھائے چونکہ سینے نال لگایا اندر پر عزت سفاتی نامن بسے کر آکے اندر پر عزت نامنہ کے لکھویا پر عزت نامنہ کے لکھویا آپ نے فرمایا ہندت زنوں میں سینے پڑھایا وہ مبارک ہو رہی ہے تو رب کا محصاب کرنایا ہے رب تیزہ در منمر پر چھوڑا تنبیر اللہ اللہ سامنہ کے لکھویا مارک جلدی اللہ سامنہ کے لکھویا بڑیاں 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 ہسنیاں توک اور تائف ہمیانے بڑے بڑے لوگ اندر پر عزت بار بار ساری زندگی کو لگر لگر کے اندر پر عزت بار 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 بنا مزل کرنے انہوں سال ہاں سال ہاں جاننے لیکن میں دل دانے کے محصاب کرنا محصاب کرنا اوہ تھڑے تھڑے محصاب جلد بن بن اوہ جیاں شانا محصاب کرنا اے پتشی جان وہ میں جائے بھی مہتا لے لوگوں اللہ دے ذکر دے نال پیار کرو اللہ دے ذکر دے نال محبت کرو محبت والا ذکر کرو اوہ ذکر نہ کرو جس دے اندر صرف تسی اپنے کاروبار واسطے دعا کر رہے ہو جس دے اندر تسی صرف اپنی بیماری واسطے دعا کر رہے ہو کاروبار چل جائے بیماری ختم ہو جائے ذکر دی ختم ہو جائے نال نال ایسا ذکر کرو بہت بہت نال کہ اندر پریسک ایسا میرک دیکھ توجھ کر کر عرش آزمت بہت نال رب تیرا ذکر سوڑا ذکر اتھکار اینج دل نال محبت نال ذکر اتھیو وے عرش آزمت بہت کتیرا رب سوڑا پھر جبرائیم نے بلا کے آن کے آئے جیڑا بنا بیٹھ لینا میرا ذکر پہ کر دے میں نے بڑا کیا لیا اور افضل ذکر کرو جیڑا افضل ذکر لا الہ الا اللہ افضل ذکر کرو نوافل پڑھو قرآن پڑھو پھر ہر وقت درود پڑھو رات ہوئے تو پھر اللہ بھی جاہد جنسا ذکر اینج محبت نال کرو کہ عرش آزمت رب بیٹھو وے تو فرشتے بھی جون منتے تیرے ہوران غلما بھی جون منتے جنت دے اندر کی خدا دے بندے خدا دا ذکر کردے جن کر سکتے لا الہ درچہ دیں oline اندر اندر España اندر اللہ ربنی اللہ 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 عجل بھی آخر والے جہنے راہے جہنے خدا کا ذکر این دروں کی شاید این زکر ایامت والے جلسا بھی بخشتا باہاں اللہ 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 کسبی رفی چل را مارا کی قلبی خیل را محمد صلی اللہ علیہ لا حق لا حق لا حق لا حق لا حق لا حق محمد صلی اللہ علیہ لا حق لا حق لا حق لا حق اجینا سایت کرم تما جانی لگیاں دیر آنکا توڑے نیبا آنچائی جد مرم سوڑے آنکا جانی پڑے لائے 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 ل اوٹھے کوئی نہ آنے بچا آوے گا اوٹھے پکلی والا آوے گا پڑیے نہ آوے گا خود سے پکلی والا آوے گا پڑیے نہ آوے گا لا حق لا حق لا حق اللہ اللہ اللہ